کسی سے ہم نے کرزہ لیا for whatever reason وہ کہتے ہیں ہمیں واپس کریں we will return it simple as that اب آپ بات کریں کہ تعلقات overall دیکھئے اس میں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں ایک fluid situation ہے اس دنیا میں امریکہ کی کرنسی کم ہو رہی ہے وہ نظر آرہا ہے سب کو چین اُبھر رہا ہے نئے power centers بن رہے ہیں مسلم دنیا نے بہت سے ممالک نے اسرائیل کو accept کیا ہے تو مشرق بستہ کی situation change ہو رہی ہے امریکہ میں نئی حکومت آنے سے شاید کچھ اور تبدیلی آئے ایران کی کشیدگی بڑھ گئی ہے اس ساری fluid situation میں یہ expect نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان کی یا کسی بھی ملک کی ایک static relationship قائم رہے گی جو پچھلے 70 سال سے وہ رہے گی تبدیلی آئے گی کئی چیزوں میں بہت بہتری آ جائے گی اور کئیوں میں شاید ہم eye to eye نہ دیکھیں اس کو بیٹھ کے resolve کرنا ہوگا میں i am one of those جو اس میں کوئی apologetic ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہیں چیزیں آئیں گی where we'll have to sit down and recalibrate کہیں چیزیں آئیں گی جو پہلے سے بھی بہتر ہو جائیں گی کچھ ماہ اگلے آپ کو یہ equilibrium disturbed نظر آئے گا کچھ مبسرین کا یہ بھی خیال ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے جل کرزے کی واپسی کی وجہ سے پاکستان نے چائنہ سے مہنگی شراح پہ کرزہ لیا سخ شرائط پہ کرزہ لیا کیا یہ بات درست ہے چین دیکھئے in any time of distress چائنہ نے ہماری support کی سو مہنگی شراح اور سستی شراح کا issue نہیں ہے وہی terms ہیں جو ہم ان کو کہتے ہیں چائنہ کبھی بھی اللہ کا شکر ایسا تعلق ہے کہ push back نہیں کرتا پاکستان نے حال ہی میں انڈیا کی جانب سے ہونے والے متوقع false flag operation کی warning جاری کی ہے پاکستانی حکومت وزیر آزم ماضی میں بھی مدادت بار اس قسم کی warning جاری کر چکے ہیں تو ان warnings کا کیا مقصد ہے اور پاکستان اس سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے یہ operation صرف تب ہو سکتے ہیں یہ action military misadventures صرف تب ہو سکتے ہیں جب element of surprise ہو جب ان کو یہ معلوم ہے کہ پاکستان کو یہ پتا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہاں کرنا چاہ رہے ہیں کیا سوچ رہے ہیں تو ایسی وہ کوئی چیز کر نہیں سکتے دوسری بات اگر وہ دنیا کے کسی تیسرے ملک سے ممالک سے بات کر رہے ہیں تو ہم نے ان کو بھی بالکل privately ہر دفعہ بتایا جب بتانا ہوتا ہے اس دفعہ بھی بتایا لیکن public کرنے کا مقصد دنیا کو بتانا ہے کہ اس دشمن کا اصل چہرہ کیا ہے اور deter کرنا کیونکہ ان کی حمد نہیں ہو سکتی ویسے بھی اگر کریں گے تو جو جواب ان کو پچھلے سال ملا تھا اس سے بہت ہی برا جواب اور مل سکتا ہے ان کو بھی معلوم ہے جب پاکستان نے دوسرے ممالک سے اس بارے میں انفرمیشن شیئر کی تو انہوں نے کس قسم کی اشورنسز پاکستان کو دی ہیں کہ اگر انڈیا اس قسم کی کاروائی کرتا ہے تو وہ پاکستان کو کس قسم کی سپورٹ دیں گے نہ تو ہم نے کوئی گیرنٹی مانگی ہے نہ ہم نے کوئی بھیگ مانگی ہے نہ ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ ایسے سپورٹ کریں ہم نے ان کو یہ بتا دیا ہے کہ جناب this is the situation یہ ہمارے پاس انفرمیشن ہے اگر یہ ہوگا تو پھر ہم جس طرح بعد میں ہمیں نہ کہیے گا کچھ سیکیورٹی مبسرین کا یہ بھی خیال ہے کہ پاکستان جب بار بار اس قسم کی ورننگ جاری کرتا ہے تو یہ شیر آیا شیر آیا کی صدائیں لگانے کے مدر آدف ہے ہے I mean it's a fair point دیکھئے ہمارے پاس دو آپشنز ہیں اس پاکستانی لیڈرشپ ایک آپشن یہ ہے کہ میں پبلک نہ کروں کوئی مسیڈ وینچر جو ہے وہ خدا نہ خواستہ وہ کوشش کر لیں پھر بھی مار کھائیں گے لیکن کوشش کر لیں ٹھیک اور ایک اسکلیشن ہو جائے اور دوسرا یہ کہ میں سمجھتا ہوں پبلک کروں گا تو ان کو بھی سمجھ آ جائے گی ویسی درپوک ہے دشمن ہمارا اللہ کا شکر ہے تو کچھ نہیں کر سکیں گے ییس اس میں کرائی بولف آ جائے گا کہ آراب ہر دفعہ کہتے ہیں ہوتا کچھ نہیں تو ایسے ریسپونسیبل ڈیسیجن میکر کیا فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ دنیا کا یہ کچھ ہوا نہیں یا we make sure کہ کچھ نہ ہو